اسلام علیکم میڈیا سے جو خبریں مل رہی ہیں کہ انصار الاسلام کے لوگوں نے دفعہ 144 کے باوجود ریڈ زون کے گیٹ توڑ دیئے اور اندر داخل ہو گئے اور وہ کسی بھی وقت سپریم کورٹ میں حملہ کرنے کے لیے پہنچ سکتے ہیں اب یہاں پہ کچھ سوالات ہیں کچھ سوالات تیری وزارت داخلہ سے ہیں کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پہ کیا پی ڈی ایم کے رہنماؤں اور کارکنوں پہ ایف آئی آر دہشتگردی کے درج ہوں گے کیا اسلام آباد پولیس ان پہ شیلنگ اور ربر کی گولیاں برسائیں گی کیا رینجرز ان کے خلاف کاروائی کرے گی اور ڈی جی ایس پی آر سے بسد احترام بہت ہی احترام سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ کیا اب ان لوگوں نے جو سرکاری املاک کے گیٹ توڑ کے پلانگ کے ریڈ زون میں داخل ہوئے ہیں ان پہ آپ کوئی بیان جاری کریں گے یہ بھی دہشتگردی ہے یا یہ صرف تحریک انصاف کے لیے تھا یہ ایسے سوالات ہیں جو اگر اس کے جوابات نہیں آتے تو عوام کے ذہنوں میں یہی ہوگا کہ صرف تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف پوری ریاست پوری حکومت پوری مشینری طاقت کا ہر ہر باستعمال کر رہی ہے باقی سب کو سو خون ماف ہے کیا جب انصار الاسلام کے کارکونے کے خلاف کاروائی ہوگی تو ان کے گھروں میں توڑ پوڑ ہوگی کیا ان کے خواتین کو بالوں سے کینچ کے جو تشدد کی ویڈیو تحریک انصاف کے خواتین کے اسی طرح ہوگا نہیں یہ دو پاکستان اب نہیں چلے گا دو نظام کی جو دو غلاپن ہے وہ اب سب لوگوں کو عشکارہ ہو چکا ہے اسی دو نظام نے پاکستان کا بیڑا گھر کیا ہے آپ اگر قانون اور انصاف ہے تو سب کی یہ ایک ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ تیریک انصاف کے پورامن لوگوں پہ گولیاں برسائیں شیل برسائیں رینجرز فائرنگ کرے اور ان پہ دہشتگردی کے مقدمات قائم ہو اور جب پی ڈی ایم کی حکومت اپنی ہی حکومت میں اپنے ایک آئین ادارے پہ حملہ کرے تو ان کو پوری سہولت دی جائے انہوں پہ دہشتگردی کے مقدمے ہو نہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی کے ہو نہ توڑ پوڑ کے ہو اور نہ آئی ایس پی آر صاحب کوئی بیان جاری کرے اللہ پاکستان کی حفاظت کرے پاک فوج زندہ بات پاکستان پاہندہ بات لیکن سوچئے سوچنا جرم نہیں ہے اللہ پاکستان کی تک